بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو چلتے ہیں ویڈی کے تفصیلات میں ہاں دوستو ویڈی کے تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور ساتھ گنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہاں دوستو سب سے پہلے ہمیں صوف چاہیے صوف ایک چھٹا کی کالی مرچ ستر عدد سدد دانے لے لینا جوینڈ ایک چھٹا کی لینی ہے لاچیاں لاچیاں بڑی موٹی کالی مرچ کالی لاچی ہوتی ہے نا وہ لینی ہے پانچ عدد پدینہ کتنا لینے ہے کہ ایک گھٹی لینی ہے دکان والے سے ایک گھٹی لینے اور تازہ ہونا چاہیے اوپر سے اس کے پتیاں جو ہوتی ہیں وہ مکمبل پتیاں اتار لینی ہے وہ پتیاں ساری کی ساری رکھ لینی ہے اور دو کلو پانی لینا دو کلو پانی یہ ساری چیزیں اس پانی میں ڈال کے بہت اچھی طرح سے پکانا جب آدھا رہ جائے دو کلو سے ایک کلو رہ جائے تو اوپر سے اتار لینا بھئی اتارنے کے بعد تھنڈا کر کے اس کو کپڑ چھان کر لینا ہے اس پانی کو اور کسی صاف سی بوتل میں اس کو پانی کو سمال کر رکھ لینا ہے بھئی ہفتے میں صرف ایک مرتبہ اس پانی کو یوز کرانا ہے زیادہ دفع نہیں صرف ایک مرتبہ ہفتے میں یوز کرانا ہے کبوتر کو دینا ہے وہ کس طرح دینا ہے بھئی جب آپ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہو دانہ ڈالنے کے بعد پانی ڈالتے ہو نا کنالی میں اس کنالی کو پانی سے بھر کے سادے پانی سے بھر لینا ہے اور جو چائے جس میں پیے جاتے ہیں نا چائے والا کپ وہ لے کر اس میں بناوا پانی وہ مکمل کپ لینا ہے بناوا پانی اور اس کنالی میں یہ بناوا پانی ایک کپ ڈال دو اور کبوتروں کے آگے رکھ دو بیج میں سادہ پانی مکس کرنا ہے وہ پوری کنالی بھری ہو نہیں چاہیے سادے پانی کی اور اس میں ایک کپ جب ڈال لوگے تو کبوتروں کے آگے رکھو جتنا پیتے ہیں پینے دینا یہ صرف ہفتے میں ایک مرد بگرانا ہے انشاءاللہ آپ کے کبوتر سردیوں میں بمار نہیں ہوں گے بہت اچھا پانی ہے اگر دوستو ویڈیو پسند آئی لائک کر دینا اور شیئر کرنا سب دوستو کا بہت شکریہ اللہ حافظ